آج بڑی خوشی کا دن ہے پورے ملک کے لیے پوری دنیا کے لیے کہ مرکز نظام الدین جہاں سے پوری دنیا میں دین کا کام چلتا ہے الحمدللہ ہماری پیٹیشن پر وہ کھل گیا ہے ناظرین اگرامی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کے اندر مرکز نظام الدین کو بدنام کرنے کے بہت زیادہ کوشش کی دی گیا اور تبلیغی جماعت کو بہت زیادہ بدنام کیا گیا تھا ساتھی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ مرکز نظام الدین میں تالہ لگوا دیا گیا تھا اور اس میں ساتھ دینے والا کجریوال تھا جو سنگی انسان ہے لیکن دیکھنے میں مسلمانوں کے ساتھ لگتا ہے اور مسلمانوں کا ہمسایہ بنتا رہتا ہے مرکز نظام الدین کو بند کروانے میں سب سے پہلے اس نے ہی اجازت دی دی تب جا کے مرکز بند ہوا تھا مرکز نظام الدین کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ الحمدللہ پوری طرح کھل گیا ہے بلکہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ کوٹ نے یہ بھی بھٹکار ماری ہے اور پولیس سے بھی کہا ہے کہ آپ مرکز نظام الدین کے چاوی لینے والے کون ہوتے ہیں اور تبلیغی جماعت کے لیے مرکز کو بند کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں اور اس کے بعد چاوی دینے کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ مرکز نظام الدین کے چاوی آپ نے جس سے لی تھی اسے سوپ دیں آپ کو چاوی لینے کا کوئی حق نہیں ہے ناظرین کے رامی یہ مسلمانوں کے بڑی خوشخبری ہے کہ مرکز نظام الدین جو تبلیغی جماعت کے مرکز ہے وہ الحمدلہ پوری طرح کھل گیا ہے اور چاوی سوپ دیا گیا ہے مسجد بنگلہ والی کی یعنی تبلیغی جماعت والے اب انشاءاللہ وہاں جائیں گے اور یہ دراصل ام سی ڈی کا الیکشن چل رہا ہے جس کی وجہ سے اسدین ویسے صاحب وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور انہوں نے بیان بھی دیا ہے جس کو دیکھ کر لوگوں کی ہوا ٹائٹ ہوئی ہے جس کی وجہ بعد امانات اللہ خان نے پیٹیشن بھی ڈالا اور وہ اعلان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میرے پیٹیشن کے بعد مرکز نظام الدین کھلا ہے حالانکہ بند کروانے والے بھی یہی کیجری وال تھے انہی کیا مرکز کا تالہ پوری طرح سے کھل گیا ہے آج ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ آپ نے جن لوگوں سے چابی دی تھی کے اندر سرکار سے کہا کہ جن لوگوں سے آپ نے چابی لی تھی ان کو بغیر کسی شرط کے جو آپ انڈر ٹیکنگ لینا چاہیں وہ لے کر کے ان کو چابی سوپ دو انہوں نے کہا کہ بھئی دلی وقبور سے تو ہم نے چابی نہیں لی تھی ہم نے مولانا سعید سے چابی لی تھی انہوں نے کہا بھئی آپ مولانا سعید کو آپ چابی دے دو لیکن بغیر کسی شرط کے آپ جو ہے ان کو چابی دے دو آج بڑی خوشی کا دن ہے پورے ملک کے لیے پوری دنیا کے لیے کہ مرکز نظام الدین جہاں سے پوری دنیا میں دین کا کام چلتا ہے الحمدللہ ہماری پیٹیشن پر وہ کھل گیا ہے تو ناظرین ارامی آپ کی کیا رائے ہے کیا صدی اللہ علیہ وسلم صاحب نے جا کر آواز اٹھایا ہے تب یہ کھولا ہے یا پھر کچھ اور ہی ہوا ہے برحال کیا ہوا ہے خدا کی قدرت ہے اب الحمدللہ خوشی کے بات ہے کہ مرکز نظام الدین پوری طرح کھل گیا ہے آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ شخصوں میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک کر دی دوسرے تک شیئر کر دی السلام علیکم